آج صبح دس بجے پیر ودائی پولیس نے ایک بہت بڑا ریڈ میرے والد مرہوم کے گھر میں چھانگا مانگا میں کیا جنہیں انتقال کیے ہوئے بھی تیس سال گزر چکے ہیں اور ساری توڑ پڑ کی اور ملازموں کے ساتھ بدسلوکی کی اور پھر بدنام زمانہ سیچو ویسٹیج جو ظہور جس کا نام ہے زاہد ظہور جس کی کرپشن کی داستانیں اور جس کے پلارٹس اور جس کا کھرہ جو ہے نو مل کے اس دہشت گردی کے اور اس خوفناک واقعے میں بھی نکلے گا جس نے اس ملک کو اس بوران سے دوچار کیا اور جس کی سب سے پہلے میں نے دس مئی کو مضمت کی اس نے نہ صرف میرے بھائی کے گھر گجرہ والا کنال ویو کو توڑا لوٹا اور چیزیں اٹھا کے لے گئے پھر وہ ان کی دکان پہ بھی گئے میں نے عیوب خان کا وقت قلعہ دیکھا ہے میں نے یعیہ خان کا سب سے پہلے پورٹ مارشل دیکھا ہے میں نے بے نظیر کی ساتھ ساتھ اور یعیہ خان کی ایک سال کوٹ مارشل میں بھی ہمیں وقت پہ احترام اور کھانا ملتا تھا اور پھر میں نے بے نظیر کی ساتھ سال قید دیکھی ہے ختم نبوت کے ایک ایک سال قید دیکھی ہے لیکن جو اور سلوک اس وقت رفا رکھا جا رہا ہے جو ظلم جو دہشت گردی جو بربریت جو اخلاق سے گری ہوئی حرکات ایسے زید ظہور ٹائپ کے ایسے چو جن کے صرف راول پنی کے گردی پلاٹ دیکھے جائیں تو آپ حیران رہا جائیں گے کہ اصل نیپ کے کیس یہ ہیں اصل نیپ کے کیسز یہ ہیں اور جن کی وجہ سے میں ساری زندگی یہ کہتا رہا ساری زندگی میں نے سیاست پاکستان کے عظیم وفاج اداروں کے ساتھ کی ہے یہ ملک میں پینک کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں عورتوں کو اٹھا رہے ہیں خدا کے لیے میں اداروں سے درخواست کروں گا کہ جو ملزم ہیں ان کو تو اٹھایا جائے ان کو تو سزا دی جائے لیکن اس ملک میں خوف کی فضا نہ قائم کی جائے اور اگر میری ضرورت ہے مجھے فون کریں اگر مجھے کسی منشاعت میں بھی ڈالنا ہے تو بتا دیں کہ جناب اہلی آپ کی ضرورت ہے کیونکہ میں تو ملک سے باہر تھا میں پاکستان کے نام پہ اسلام کے نام پہ غریب عوام کے نام پہ جو پس گئی ہے مر گئی ہے جن کے گھروں میں صفے ماتم ہیں ان کے نام پر برائے راست اداروں کے سرورا سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کی داستان بند کی جائے اور یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں یہ دوریاں پیدا کر رہے ہیں محبتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے سب کو ایک ہونے کی اور نیک ہونے کی سب کو ایک اور نیک ہو کا اس ملک کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے لیکن راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو ظلم کی تاریخ لکھی جا رہی ہے اسے ختم ہونا چاہیے اور غریب کا بچہ غریب کی بیٹی غریب کی بہو یہ سب لوگ محفوظ ہونے چاہیے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک میں کالا کالا رسول اللہ کے لیے پاکستان کے لیے اور اس ملک کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ساری قوم ایک ہے وہ اس ملک میں انتشار اور خلفشار نہیں چاہتی انتشار اور خلفشار کے مخالف ہے وہ اس ملک میں ترقی چاہتی ہے اور دو وقت کی روٹی چاہتی ہے اس قابل چاہتی ہے کہ بجلی کا بل دے سکے بچوں کی فیز دے سکے گھر کا کرایا دے سکے مسائل اب سیاسی نہیں رہے اقتصادی اور سیاسی ہو گئے ہیں سنگین ترینوں گئے ہیں اور اداروں کو برائے مربانی سوچنا چاہیے برائے مربانی سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا سب کی ذمہ داری ہے